کرکٹ سفید اور لال گین سے کھلا جاتا ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کرکٹ میں پنک بول کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کرکٹ میں سفید گین کا استعمال ونڈے کرکٹ اور ٹونٹی ٹونٹی میچوں میں کیا جاتا ہے لال گین کا استعمال ٹیسٹ کرکٹ میچوں میں کیا جاتا ہے اور پنک بول کا استعمال بھی ٹیسٹ کرکٹ کے میچوں میں کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ میں ڈے نائٹ کے ہوتے ہیں پنک بول کا استعمال بہت کم میچوں میں ہو پایا ہے کیا ہے پنک بول کی خاصیت چلیے بت آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پر کلک کریں نوٹیفیکشن کو آل کریں تاکہ ہمارے چینل کی سبھی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے سفید اور لال گیند ہونے کے باب جود آخر کیوں ایک نئی گلاوی گیند کی ضرورت پڑی اس کا شریج آتا ہے ڈے نائٹ کرکٹ ٹیسٹ میچ کو ٹیسٹ کرکٹ کرکٹ اتحاس کا سب سے پرانا پراروب ہے جس میں کرکٹ پریمیوں کا انٹرس دیرے دیرے کم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ مانی جاتی ہے ایک تو یہ پانس دن چلتا ہے دوسرا یہ دن میں کھیلا جاتا ہے اس لیے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ پانس دن چلنے والا میچ دیکھ سکیں ٹیسٹ کرکٹ کو درشکوں کے انٹرس بڑھانے کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میچوں میں کچھ ایکسپیریمنٹ کیے گئے انہی میں سے ایک ہے ڈے نائٹ کرکٹ ٹیسٹ میچ اس آئیڈیا میں جو سب سے بڑی دکت تھی وہ تھی بال کی کیونکہ دن رات کے میچ میں لال گین کو فلڈ لائٹ میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے ریڈ بال پر جب فلڈ لائٹ پڑتی ہے تب بال کی ویزیبلیٹی کم ہو جاتی ہے بال کا کلر ریڈ اور فلڈ لائٹ کا کلر یلوئیش کلر ہوتا ہے تو بال کا کلر پچھ کے کلر کی طرح ہو جاتا ہے جس وجہ سے بال دکھائی نہیں دیتی اب بات یہ آتی ہے کہ اگر ریڈ بال نہیں تو وائٹ بال کیوں نہیں وائٹ بال سے تو ون ڈے کرکٹ میچ کھیلے جاتے ہیں جو دن رات کے ہوتے ہیں سفیک بال کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اور ٹیش کرکٹ میں ایک دن میں ایک بال کے ساتھ 80 سے 90 اوور تک پھینکے جاتے ہیں وجہ لیدر بال پر وائٹ کلر کی کوٹنگ ہوتی ہے جو 30 سے 35 اوور کے بعد خراب ہو جاتی ہے اب بات آتی ہے پنک بال کی لائٹ میں پنک بال کی ویزیبلیٹی کافی اچھی ہوتی ہے اور یہ بال جلدی خراب بھی نہیں ہوتی سفید بال استعمال نہ کرنے کی ایک وجہ وائٹ ڈریس بھی ہوتی ہے کیونکہ خلاڑی اور امپائر کی ڈریس سفید رنگ کی ہوتی ہے اس لیے بھی سفید گیند کا استعمال نہیں کیا جاتا آئی سی سی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس یونی فارم کو چینج کیا جائے کافی ریسرچ کے بعد بال کا کلر پنگ کلر تیہ کیا گیا بہت ساری کمپنیاں اس بال پر ریسرچ کر رہی تھی ان میں سے کوکوبرا، ایز جی، ڈیوکس یہ تین مین کمپنیاں ہیں جو کرکٹ بال بنانے کا کام کرتی ہے اور ان کمپنیوں نے بال پر کافی ریسرچ کیا پنک بال پر کلر کی ڈبل کوٹنگ ہوتی ہے اس کی سلائی پر بھی کوٹنگ ہوتی ہے جس سے بال زیادہ اوبر چلتی ہے اور شام کے وقت سوئنگ کرنے میں بھی مدد کرتی ہے بہت ساری ریسرچ اور کوششوں کے بعد پنک بال کا استعمال ڈے نائٹ کرکٹ میں شروع ہو گیا ہے 22 نومبر 2019 کو بھارت اپنا پہلا ڈے نائٹ کرکٹ ٹیسٹ میچ بانگلہ دیش کے ساتھ ایڈن گارڈن بھارت میں کھیلے گا یہ ٹیسٹ میچ پنک بال سے کھیلا جائے گا اب تک گیارہ ٹیسٹ میچ ڈے نائٹ اور پنک بال کے ساتھ کھیلے جا چکے ہیں پہلا ٹیسٹ میچ اوستیلیا ورسز نیوزیلینڈ 2015 میں کھیلا گیا تھا بھارت اور بانگلہ دیش کا ٹیسٹ میچ پنک ایس جی بول سے کھیلا جائے گا ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ کا کوئی کوششن یا سجھاب ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں